بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکمی صدر فاطمہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ریسیپی لے کے آئیں بہت ہی مزیقی یمی قسم کی آج ہم بنائیں گے جی چکن میکرونی تو یہ بہت ہی مزیقی بنتی ہے اور بچوں کو تو بہت ہی پسند ہے اس کے علاوہ بڑے بھی اس کو بہت لائک کرتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی اور یہاں پہ لی کیا ہے میں نے جی ایک پیکٹ یہ میکرونی کا یہ والی شیپ میں نے لیے اس طرح سے تو آپ کوئی بھی شیپ اس کی لے سکتے ہیں ایل بو بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی شیپ آپ کو پسند آتا تو آپ ایزی لی وہ گھر پہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک پین میں میں نے پانی رکھ دیا تو اس کو کریں گے ہم بوائل اور اس کا بوائلنگ ٹائم تقریباً آٹھ منٹ کا ہوتا ہے اور پانی آپ سے زیادہ ڈالنے اگر پانی کم ہوگا تو اس کا اپنا سٹار جو نکلتا ہے اس سے پھر یہ عجیب لیستہ سے ہو جاتے ہیں ایک چمچ میں نے نمک اس میں ایڈ کیا ہے دو چمچ میں نے تقریباً اس میں اوائل شامل کیا ہے اور جب پانی جو بوائلنگ سٹیج پہ آ جائے گا تو پھر ہم اس میں جو میکرونی پاسٹا جو بھی آپ بناتے ہیں وہ آپ اس میں شامل کر دیں لیکن آپ نے ایک سے دو اس میں چمچ ضرور ہلانا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ چپک جاتا ہے نیچے ٹھیک ہے جی تو اس کو وقفے وقفے سے آپ اس کا چمچ ہلاتے جائیں پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے آٹھ منٹ کے بعد اس کو بہت آور بوائل نہیں کرنا بہت نرم ہو جاتے ہیں پھر اس کو نکال کے آپ نے اس کے اوپر تھنڈا پانی ضرور ڈالنا ہے اور ایک چمچ اس کے اوپر آئل کا لگا دینا تاکہ آپ اس میں چپکے رہا ٹھیک ہے جی اب نیکس ٹیپ ہے ہم اس کو کرتے ہیں اس کا جو دوسرا پرسیجر ہے یہاں پہ ہم تیار کریں گے اس کے علاوہ جو پاکی ہم اس میں چیزیں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے اب ایک پین لی ہے پین میں میں نے تقریباً دو چمچ جو ہے دو سے تین چمچ آئل کے شامل کی ہیں اب مکھن بھی اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور بچے تو بہت پسند کرتے ہیں اس کو آپ ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسے لینچ میں بھی بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں ٹیک ہے جو یہاں پہ میں نے اس میں آٹھ سے دس لیسن لیے تھے اس کو سوتے کر لیں بہت زیادہ کلر نہیں دینا اس کو بس ہم نے تھوڑا سا اس کا جب خوشبو ایک آنا شروع ہو جائے گی نہ تب اس میں پھر ہم پیاس شامل کریں گے ایک عدد پیاس لیا تھا اس کو میں نے چھوٹے سلائس میں کٹ کر لیا پیاس کو اب ہم جو ہے کوک کریں گے تقریباً پانچ منٹ تک اور پانچ منٹ میں ہم اس کو ٹرانسپیٹر کلر لیں گے اس کے اوپر اچھا سا تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دوائیں اس طرح سے ملی آنے والی تمام مزیدار سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے تقریباً 300 گرام اور اس کو میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب یہ شامل کر دیں گے دیکھیں میں نے یہاں پہ پیاس کو کلر نہیں دیا سا اور ٹرانسپیٹ کیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کوک ہو جائے اور یہاں پہ ہم اس میں چکن شامل کریں گے اور چکن کو ہم اچھا طریقے سے پکائیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا جیسے اب یہ وائٹ وائٹ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ کوکنگ اس کا پروسس شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی آنچ میں نے تھوڑی سی تیز کر دی یہاں پہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں مزید موٹیویٹ کرتی ہے تو اب اس کے اوپا جو ہے نا ہلکا الکا وائٹ کلر آنا شروع ہو گیا ہے بڑا پیارا سا تو یہ آپ جو ہے اس کو اپنے اس کو بہت طریقوں سے ہم بنا سکتے ہیں چائنیز ڈیش ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا اپنے سٹائل میں تھوڑا سا دیسی سٹائل میں اس کو بنا لیا ہے زیادہ سپائیس شامل کر کے لیکن ہم یہ سپائیس شامل نہیں کریں گے تو یہاں پہ میں نے اس میں تقریباً تین ادھر چھوٹے ٹماتل لیے تھے آپ دو بڑے بھی لے سکتے ہیں اس کو گرائنڈ کر لیں اور اس کا ایک پیسٹ بن جائے گا تو اس کا جو ٹیسٹ آئے گا بہت مزے کا ہے اور یہ بہت مزے کی ریسپی بننے والی ہے میرے ریسپی کو فولو کرتے ہو اگر آپ بنائیں گے تو سب ہی آپ کی طریاف کریں گے تو یہاں پہ سپائیسیز ہم شامل کریں گے جو میں نے ادھرک کا پاورڈر اس میں شاملutor کیا ہے اور لہسن کا پاورڈر استعمال کیا میں نے ایک ایک ٹی سپون ٹیifier میں ہم ہم نے اس میں ریڈ چلی فریق شامل کی ہیں اور دو چمچ میں نے اس میں تقریباً سویا سوس شامل کیے چلی سوس شامل کریں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا جی بس اتنے سے سپائسز ہم نے اس پر شامل کریں اور اتنے سے سپائسز سے ہی بہت ہی مزے کی جو ہے وہ بن جائے گی اور ایک سپائس تو ہمارا رہ گیا جی ایک مسالہ جو بہت مین ہے جو ریسٹورن والے آپ کو سیکرٹ اس میں ڈالتے ہیں جی چکن مسالہ چکن پاورڈر جو ہوتا ہے وہ لازمی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اس سے جو ٹیسٹ رہا ہے اس کا کمال ہی آئے گا اور خوشبو تو لا جواب آئے گا اور ذائقہ بھی بے مثال آئے گا ٹھیک ہے جی اب اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دی تھی گاجر ایک گاجر لی تھی میں نے نورمل سا اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا چھوٹے بر ایک کیوبز میں نے کیے تھے اس کو ہم نے پہلے شامل کی کرنا ہے کیونکہ گاجر تھوڑی سی سخت ہوتی ہے تو دو سے تین منٹ پہلے مطلب شملہ میچ ڈالنے سے دو تین منٹ پہلے اس کو ڈالیں اس کو کوک کر لیں اور پھر ہم اس پہ تین منٹ کے بعد جو ایک بڑی میں نے شملہ میچ لی تھی اور اس کو میں نے چھوٹے کیوز میں کٹ کر لیا تھا اور شملہ میچ ڈالنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہارلی ٹو اور تھری منٹ ساکھ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور پھر ہم باقی کا پرسیجر کریں گے ٹھیک ہے جی آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو آج کی ضرور اچھی لگے گی اور اس ویڈیو کو اس ریسیپی کو آپ نے ضرور بنانا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں ہم نے اوور بوائل اوور کک نہیں کرنا نہ ہی میں نے پاستہ کو اوور بوائل کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوئل لگا کے رکھا ہوا تھا اور یہ بلکل کھڑا کھڑا سا بنا ہے یہ سوگی نہیں ہوا ستاں سے نہ میں نے اوور کک کیا اس کو یہاں پہ میں نے اس پہ پاستہ شامل کر دیا ہے جو سبزیاں ہیں وہ بھی کرنچی کرنچی ہیں اگر اس کو ہم بہت زیادہ کک کر لیں گے سبزیاں تو وہ بہت سوگی ہو جاتی ہے ان کا ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اتنی خوشبو آ رہی تھی مجھے نہیں آ رہی تھی دور تک جا رہی تھی میری سسٹر آئی آفیس سے مجھے بولا کہ کیا پناہ رہی ہو اتنی خوشبو آ رہی ہے تو بس آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کیا کالی مرچ تقریبا ہاف اس میں فریش جو ہے پودینے کے پتے کاٹ کے ڈالے تھے اور ان کی تو خوشبو بہت ہی مزے کی آتی ہے تو آج کی جو ریسیپی ہے نا ہماری تقریباً ڈن ہو گئی ہے چولے کو میں نے بند کر دیا تھا ایک میں نے پلیٹر لیا تھا تو اس پلیٹر میں اب ہم میکرونی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ بنی ہے جو نمک مچ ہم نے اس میں مسالے ڈالے تھے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو آپ نے اس ریسیپی کو ضرور بنانے اپنا فیڈبیک ضرور دینا اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ میری ریسیپی کہاں سے دیکھ رہے ہیں پیارہ سو کومنٹ ضرور کیجئے آپ لوگ اپریشٹ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے انشاءاللہ تاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اس رید یون خوش رہے اللہ حافظ